دپلائی پرویٹ لیمیٹڈ کے برینڈ اسپاکس نے اپنا نیا فلیکشپ سمارٹ فون نیو سیون اٹرہ متعارف کروا دیا ہے لاہور میں منقضہ لانچنگ تقریب میں معروف مارل سمیت ادھاکاروں نے شرکت کر کے تقریب کو چار چان لگا دیئے دپلائی تو چیئرمن آصف خان کا کہنا تھا کہ ہم اپنے سارفین کو جدت کے ساتھ دور حاضر کی آلہ ترین ٹیکنالوجی فراہم کرنے کے لیے پرعظم ہے دپلائی کے چیف ایڈزگریف آفیسر رشان قریشی نے اپنے خیالات پہ اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سپاکس نیو سیون اٹرہ خوبصورت ڈیزائن، طاقت اور کارکردگی کو متوازن انداز میں یقجہ کر دیا گیا ہے کمپنی کے مانیجنگ ڈائریکٹر نبی درنگیلہ کا کہنا تھا کہ یہ فون ہمارے اس عمر کا واضح ثبوت ہے کہ ہم اپنے سارفین کے میار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے مصروف عمل ہیں ہمارا ماننا ہے کہ نئی پروڈیکٹس کی تفلیت کے وقت جہاں جدید دور کی ضروریات کو پورا کرنے پر توجہ دینی ہے وہاں پر بہت ضروری ہے اور ہم وہ پوری ضروریات کر رہے ہیں وہیں سارفین کے لائیو سٹائل میں بہتری لانے کی کوششیں بھی ناگوزیر ہیں اسپاکس کا یہ سمارٹ فون اسپاکس نیو سیون اٹرانیس جون دو ہزار تیس سے مارکٹ میں فروغ کے لیے تستیاب ہوگا بہت سوشل میڈیا اورینٹیٹ ہے ان کو یوٹیوب سے بھی کمانا ہوتا ہے انہوں نے منیٹائزیشن بھی کی بھی ہے سارے سوشل میڈیا پر جتنے بھی اپس ہیں انسٹرگرام پیس بک تو ان کو ویڈیوز بنانے کا بہت شوق ہے لیکن اس کے لیے اچھا موبائل ہونا چاہیئے تھا جو کہ افورڈبل ہو اور ہر کسی کی پہنچ میں ہو میرے خیال اسپاکس اور ساری پیچرز لے کر آ رہے ہیں اور سب کی پہنچ میں بھی ہے there is a grand launch of Neon 7 Ultra 7 successful spoon launch کے بعد this is the 8 models or this is an amazing event celebrities ہیں stars ہیں this company کے لیے آجن یہاں اکٹھے ہوئے ہیں this kaavish کو ہم celebrate کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں اس کی پر بات کرنا بڑا ضروری ہے ہم سب زندگی کی ایسی دور میں ہیں کہ ہم کہتے ہیں بس ہم ہی ہیں بس ہم کر لیں لیکن جہاں پہ ہم لوگوں کو اپنے ساتھ اکٹھا کرتے ہیں ہمان نصیب کے ساتھ نصیب جورتا ہے فائٹنگ سپارک کا یہ ویجن رہا ہے کمپنی ان کی دیپلائی گروپ آف کمپنیز ان کا ایک ویجن ہے پاکستان چیلڈرن ہارڈ سرجری فانڈیشن اور بحریہ انٹرنیشنل ہسپتال کے درمیان ایم او یو پر دستخط ہو گئے ہیں بحریہ چاہن انٹرنیشنل ہسپٹل لاہور میں ضرورت مند اور غریب بچوں کا فری علاج ہوگا اس کے علاوہ پیدائشی بچوں کی ہارڈ سرجری بھی کی جائے گی پی سی ایچ